بازار اگلے ہفتے کی تیاری میں سواگت ہے اور میں ہوں اتکرس دروے دی کیا ہوا پورے ہفتے بازار میں کس طریقے سے ٹریڈ کرا بازار میں یہ سب پارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج کے بازار کی آج کے بازار میں کیا ایکشن رہا کن شہروں میں دکھی تیزی کن شہروں میں رہی گرامت پورا اپلیٹ لے کر ہمارے ساتھ مانسی موجود ہے مانسی کس طریقے کا ایکشن آج رہا اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اگلے ہفتے کی تیار پورے ہفتے کا بھی ہمیں ایکشن بتا دیجئے گا بلکل تو آج پوزیٹیو شروعات ہم نے فرائیڈے سیشن کی اگر بات کریں مضبوطی کے ساتھ ٹریڈ نظر آئے دن کے دوران ایک رینج میں ہی بازار نے ٹریڈ کیا لیکن پوزیٹیوٹی ضرور رہی اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سولہ ہزار کے پار نفچی نے کلوزنگ دکھائی پورے ہفتے کی اگر بات کریں ایک ٹائٹ رینج میں کانکاج کیا بازاروں نے لیکن سٹاک سپیسیفک ایکشن سیکٹر سپیسیفک ایکشن کافی دیکھنے کو ملا اس پورے ہفتے مٹ کپ سپیس نے بازار کو کافی حد تک سمحالنے کا کام کیا اور نفٹی مٹ کپ انڈیکس میں قریب ڈیٹ پرسین کی اپنوز دیکھنے کو ملے افکورس نفٹی پیفٹی میں سٹاک سپیسیفک موز نظر آئے لیکن انڈیکس کے لحاظ سے کامنس اتنی بڑھیان نہیں دیکھنے کو ملی کمپیریزن کرنے پر مٹ کپ سپیس اور سمال کپ سپیس میں کافی اچھا پردرشن دیکھنے کو ملا بینک نفٹی بھی قریب ڈیٹ پرسینٹ کی گرابت اس پورے ہفتے بینک نفٹی نے بھی دیکھی اس کے ٹھیک پیچھے پارما سپیس پارما ہیلتھ کیر اور ڈیاغ نوز ٹیک لگاتا ہم بات چیت کر رہے ہیں سلو این ایونچال پوزٹیو موز جو ہیں وہ بلٹ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں قریب 5% کے اپ موز وہاں سے بھی آتے ہوئے دیکھنے کو ملے ویکلی ریٹرنز سیکٹورل اگر دیکھیں لوزنگ کانڈیٹس آئی ٹی رہے ہیں آئی ٹی کے لیے پورا ہفتہ رہا انفٹی ریزلٹ سپیسیفک آئی ٹی کی دگج کمپنیوں کے نمبرز آتے ہوئے دیکھیں لیکن نتیجہ کے بعد آئی ٹی سیکٹر جو اس میں ڈی ریٹنگ ہی دیکھنے کو ملے اور بروکر جو اس کے ریپورٹس بھی لگاتا تار یہی بیان کر رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں ڈی ریٹنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے نفٹی آئی ٹی انڈیکس نے قریب 6% کی گراؤٹ پورے ہفتے میں جیلی وہی نفٹی بانک میں گراؤٹ تھی فنانچل سروسز میں بھی گراؤٹ دیکھنے کو رہی اس بھی اچھا اگر نفٹی کے گیننگ مومنٹم والے سٹاکس کی بات کریں انٹی پی سی میں قریب 4% کی ریٹنز پورے ہفتے میں دیکھیں ٹاٹر کنزیومر، او این جی سی ماروتی اور مہندرہ این مہندرہ بھی یہی سٹاکس رہیں جہاں پر اچھے ریٹنز قریب 3% سے لے کر 4% کی تیزی پورے ہفتے کے دوران ان تمام سٹاکس نے دیکھی لوسنگ کینڈیڈیٹس، افکارس آئی ٹی پلے ان میں بھی آگے رہیں ایچیل ٹیکنالوجیز، وپرو، انفوسز جیسی کمپنیوں نے پورے ہفتے کاروبار میں لوس کیا قریب 5% سے لے کر 10% ایچیل ٹیکنالوجیز 10% کی گراؤٹ دیکھ چکا وہیں بھارتی ایٹر میں قریب 6% کی گراؤٹ دیکھنے کو بلی مد کیپ میں گیننگ مومنٹم افکارس سٹاک سپیسیفک کافی ایکشن رہا آئی ٹی آئی لیمٹیڈ 22% کی ریٹرنز پورے ہفتے کے دوران اس سٹاک نے دیکھیں اڈانی ٹوٹل، اڈانی گروپ سٹاکس میں ہی تیزی رہی پورے ہفتے کے دوران چاہے پھر اڈانی پاور ہو اڈانی ٹرانسمیشن ہو ان تمام سٹاکس میں اچھی مضبوطی اڈانی ٹوٹل گیس میں بھی اڈانی ٹوٹل گیس نے قریب 10-11% کی تیزی پورے ہفتے کے دوران دیکھی ہندوستان زینک جو ایس ڈیو اینو ایجی کرامٹن گریپ کنزیومر بھی اسی لسٹ میں شامل رہے تو پورا ہفتہ جو ہیں سٹاک سپیسیفک موز کافی دیکھنے کو ملے انڈیکس وائز ایک والیٹائل ٹریڈ کہہ سکتے ہیں رینج میں کام کاج کیا بازار نے لیکن فرائیڈے سیشن اگلے ہفتے کی تیاری پر چرچہ کے لیے ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلا سوال میرا یہی رہے گا کیا ہم اس کو مان لیں کہ تھوڑا بہت چوپی ٹریڈ رہا ہوگا لیکن آن تو بھلا تو سب بھلا اور اگلے ہفتے بھی تھوڑی سی گرین میں ہی شروعات ہوگی آج روپیا میں بھی تھوڑا سا ایک پوزیٹیو مومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملا تو وہ بھی ایک اچھا ٹیلوینڈ مارکٹ کے لیے تھا اور رہی بات مارکٹ کے مومنٹ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ نتیجوں کا سیزن اگلے ہفتے بھی چلے گا نتیجے اگر امید سے بہتر آتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو سٹاک سپیسیفک موس زیادہ اچھا دیکھنے کو ملیں گے انڈیکس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ سولہ آجار کا لیول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے مارکٹ جب تک سولہ آجار کا لیول سپورٹ کرتا ہے اور مینٹین کرتا ہے تب تک کوئی سنکیت نہیں ہے اگر سکسٹین تھاؤزن کی نیچے کلوزنگ لگاتار دو تین دنوں کے لیے ملتی ہے تو وہ مارکٹ کے لیے اچھی بات نہیں رہے گی تو نیفٹی کے لیے میرے خیال سے یہی ریویو ہونا چاہیے but I think stock specific activity میں ہی زیادہ focus کرنا چاہیے کیونکہ ابھی نتیجوں کا سیزن ہے اور Q1 کافی important رہے گا کیونکہ management کے commentaries بھی کافی important رہے گی تو انویسٹرز کو clearly stock specific approach ہی اپنانا چاہیے جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ risk reward بہت short term اور medium term میں ان کو اچھا ملے گا سر اب نے ایک بڑی important بات کہی کہ earning season جاری رہے گا ابھی شروع ہوا ہے major IT sectors کے نمبر آئے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں earning season کے شروعات کو مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھئے پہلا quarter جو ہے وہ definitely تھوڑا بہت challenging رہے گا کیونکہ raw material cost inflation already کافی companies کو effect کر رہا ہے اور جو بھی commodity کے قیمتے کم ہو گئی ہے crore کا price کم ہو چکا ہے اس کا جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ second quarter سے ہوگا پہلے quarter میں تو numbers تھوڑے سے نراشک جو ہو سکتے ہیں اگر ہم sequential یا وائے کمپیریزن کے ساتھ دیکھے پہ مجھے لگ رہا ہے کہ more than the numbers اُتھ کر جہاں پہ management کا outlook اور commentary اور margins کے اوپر جو بھی ان کا نظریہ ہوگا وہ میرے خیال سے کافی important رہے گا تو overall numbers بات کریں تو automobile سیکٹر ہے auto component سیکٹر ہے capital goods ہے defense ہے یہ سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ اچھے نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملے گئے لیکن وہی بات اگر aviation کی بات کریں یا entertainment سیکٹر کی بات کریں یا typically you know I mean جو chemical سیکٹر ہے جہاں پہ جیادہ تر import ہوتے ہیں you know crude oil related derivative products وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو margins میں تھوڑا دباؤ دیکھنے کو ملے تو میرے خیال سے this will be the theme for quarter one اور obviously آگے تو جس طریقے کے commodity prices کم ہو چکے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ definitely commodity price اگر گرتے ہیں تو earnings recovery Indian corporate sector کے لئے کافی تیزی تیزی میں آئی گی بولی اویناس سر آپ نے کی quarter one کے حساب سے ان earnings کو نہ دیکھیں لیکن current situation آپ current situation کے حساب سے نہ جاکیں پرانے جو quarter one میں جو حالات تھے تو جو اگر کے ہیں numbers especially IT sector کے آپ سے بات کر لیتے ہیں IT sector میں جس طریقے کے numbers آئے ہیں کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں زیادہ ضروری بات کیا آپ کو لگتا ہے کہ numbers کے بعد یہاں پہ کسی اچھے سیکٹر میں کسی اچھے stock میں ایک موقع بن سکتا ہے دیکھیں IT sector کے اگر ہم بات کریں تو دیگر جو companies کے نتیجے آگئے ہیں جیسے TCS ہے HCL Tech ہے in fact L&T Info Tech کے بھی جو نتیجے آگئے ہیں یہاں پہ ایک جو disturbing بات ہے وہ attrition کو لے کے ہے attrition ابھی بھی کافی بڑی ہے in fact both TCS Info HCL Tech کے لئے clearly ہم نے دیکھا ہے کہ attrition 23-24% ہے جو کافی جیادہ ہے management سے کہا ہے کہ آگلے quarter میں attrition یہی level پہ ہوگا جو بھی recovery آئے گی مجھے لگ رہا ہے second half of FY23 میں آئے جب hopefully attrition تھوڑا کم ہونے کی اُمید ہے overall demand outlook ابھی بھی اچھا ہے میری خیال سے کوئی بھی company نے negative outlook دیا نہیں ہے atleast business کے لئے ابھی بھی order wins اچھے ہیں یہاں پہ negativity دیکھ نہیں رہی ہے میری خیال سے اور quarter اگر یہاں پہ تکلیف Europe میں آتی ہے US میں recession آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کتنا market کو اور کٹنا ہی ایٹی companies کے لئے ہوگی recession آئے گا تو definitely short term recession بھی ہوتا ہے تو ایسے ایٹی سیکٹر پہ نیگیٹیو پلے اوٹ ہوگا تو تب ہم دیکھنا پڑے گا کتنا margin pressure اور order set back companies کو ملتا ہے investment کے لئے لئے لنت infotech کے نمبر ہم کو کافی اچھے لگے اوورال ایسے challenging environment میں انہوں نے بہت اچھے نمبر دکھا ہے حالان کہ یہاں بھی attrition اوپر تھا لیکن management outlook positive ہے بازار کی موجودہ ستھتی پر alchemy capital management کے CEO director and CIO Hiren وید نے ہمارے سینے ایڈر عجی شرما سے خاص بات چیت کی تھی کیا کہا انہیں اس کو بھی سن لیتے ہیں جو macro situation انڈیا میں ہے اس وقت وہ میرے حساب سے پچھلے سمیس سے in relative terms انڈیا macro is very very strong آج جو ہم macro problems جو دیکھ رہے ہیں وہ میرے حساب سے زیادہ تر developed markets کو impact ہوتی ہے تو آپ اگر US یا Europe دیکھیں وہاں پہ average inflation ڈیڑھ دو تکا ہوتا تھا آج وہاں پہ print آرہ ہیں نو تکا تو وہاں پہ consumer کو شوق ہے کیونکہ average inflation is 4x normal inflation اچھا انڈیا میں 5-6 ٹکا inflation تو 9-10 ٹکا ہوا کرتا تھا تو اب average 5-6 ٹکا inflation ہے اور اپنا print آیا 7% so we are much better یہ جو challenge of inflation ہے وہ developed markets کے لئے بہت بڑا ہے نہ کی انڈیا کے لئے but yes کیونکہ ہم سارے interconnected ہیں right especially in financial markets تو اگر وہاں پہ headwinds ہیں تو اس کا اثر یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اور اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ جو market ہے وہ ایک طریقے سے ان global headwinds اور macro problems کی وجہ سے ایک range bound ہو گیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انفلیشن ہز پیکٹ کیونکہ آپ ایک اور کہہ رہے ہیں کہ گلوبل گروت سلوڈاون ہو جائے گا یو ایس میں مائل ریسیشن آئے گا یورپ جرور ریسیشن آئے گا تو ایسے سمیہ میں you cannot have commodity prices going up تو ایک حساب سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ commodities may have peaked for now at least اور اس کو کھیلنے کے لیے ہمارے پاس جو mostly ہم جو invest کرتے ہیں وہ زیادہ کر کے commodity user ہیں جیسے autos ہیں auto ancillaries ہیں even chemical companies کافی سارا intermediates import کرتی تھے تو اگر crude تھوڑا سا cool off ہوتا ہے تو naturally input prices بھی تھوڑی سی cool off ہوں گی تو capital goods کی آپ نے بات کی بہت صحیح ہے مجھے لگ رہا ہے کہ capital goods میں اب آگے جا کر کافی تیجی آ سکتی ہے select capital goods میں جیسے ہم نے ABB میں invest کیا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب کافی سالوں کے بعد capital investment grow ہو رہا ہے but new areas میں ہو رہا ہے پہلے جو ہوتا تھا وہ power you know coal power میں ہوتا تھا یا you know اب جو ہو رہا ہے وہ renewables میں ہو رہا ہے clean energy میں ہو رہا ہے automation میں ہو رہا ہے data centers میں ہو رہا ہے electric vehicle charging infrastructure میں ہو رہا ہے ابنا سر ایک نظر ہے نا اگلے سال اگلے ہفتے کے results پر بھی ڈال لیتے ہیں کیا کیا ہے HDFC life ہے HUL ہے Wipro ہے Indescent JSWC یہ بڑی company ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ especially ڈال کی بات کریں کس طریقے کی آکڑوں پر نظر رکھنی چیئے کس طریقے کی management commentary پر نظر رکھنی چیئے ہمارے درشکوں کو اور Wipro میں کیا آپ کا اندازہ رہے گا اگر HUL کی بات کرے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا جو important آکڑا رہے گا وہ volume growth کر رہے گا میری خیال سے volume growth کا challenge already management نے کہا تھا کہ demand تھوڑی سی weak ہو چکی تھی rural demand بھی ابھی بھی پوری طرح سے recover نہیں ہو چکی ہے دوسرا جو impact رہے گا وہ raw material prices پر رہے گا کیونکہ پہلے quarter میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ agro inputs میں بھی بہت بیان کر inflationary increase ہو گیا تھا تو obviously جو ابھی cool off آیا ہے especially palm oil کے قیمتوں میں دوسرے agri inputs میں تو اس کا impact you know how the company manage کرے گی کیسے outlook دے گی اور all margin سے زیادہ volume growth اور جو raw material کے قیمتوں میں جو بڑاوت ہے اس میں کیسا cool off company expect کر رہی ہے اور اس کا فائدہ margins میں کیسے ہوگا overall demand domestic market میں کیسے بڑھ رہی ہے اور rural market سے کیا growth outlook ہے کیونکہ پچھلے سال دیڑھ سال سے rural demand تھوڑی سی ضرور effect ہو چکے تو یہ ساری باتیں markets you know liver کے management کے point of view سے سننا ہے پڑے گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ definitely numbers اگر ہم دیکھیں تو numbers steady growth ابھی بھی دکھانے کی رمکت رکھتے ہیں کیونکہ liver میں pricing power ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی products میں ان کی اچھی branding premium ہے تو یہ definitely you know جو بھی margin pressure ہے وہ manage کر لیں گے کئی products پہ تو lag effect کے ساتھ یہ بڑھاتے ہیں تو میری خیال سے liver میں یہ ساری باتیں important رہے گی اور رہی بات vipro کو لے کے تو vipro میں تو clearly جس پرکار کا ابھی you know near term challenge دکھ رہا ہے US میں اگر US میں recession آتا ہے Europe میں اگر problems آتے ہیں تو obviously demand outlook کیسے you know effect ہوگا یہ سب سے بڑا challenge رہے گا company کے لئے اس کے اوپر management کی کیا commentary رہے گی plus attrition کتنا رہے گا اگر attrition اس کا significantly زیادہ آتا ہے تو اس کا impact بھی cost کے اوپر آنا چاہیے تو میری خیال سے یہ دو چیزیں vipro کے لئے کافی important رہے گی اور short term میں جیسے میں نے کہا کہ IT companies کے لئے کم سے کم اگلے ایک یا دو quarters challenging رہے گے US میں recession آنا تو پکا ہے لیکن اس کا impact Indian companies پہ کتنا آئے گا کتنے کٹوتی order wins میں آئے گی یہ تیکھنے کے لئے میری خیال سے آپ کو شاید ایک دو quarters کے numbers دیکھنے پڑے تو overall vipro میں outlook تھوڑا سا negative ہے اور numbers شاید انہوں کمجور آنے کی امید رہے گی تمیسک کے روی علامہ سے ہم نے خاص بات چیت کی تھی انہوں نے کیا کہا ہے banking financial services کے بارے میں انشورنس سیکٹر میں ان کے بات بھی سن لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے دسکشن پہ آئی دیکھتے ہیں کون سے ایسے 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 ہوں گے ایسے nou querہ چیتے سارے رہے من کسی اس cicatری طور پر شکری جانبیaman مالکات کید Rinavalentہ واعتادات میں دontار دیکھن آپ اorkومان میں دیکھنے دیکھنے of transactions is happening at a rapid pace currently 2 out of 5 transactions are digital and in a few years we'll see 2 out of 3 being digital so that's quite rapid in terms of transformation and then India is also poised to be a very large wealth management market so maybe 3rd or 4th largest in the world so that is another space that we're watching quite carefully Sir Avinash sir auto sector ke barahe mein aap saa throdi janikari لگنی تھی دیکھیں ایک transformation shift ہے یہاں پہ اور ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ جتنا جتنا آپ ev کو بڑھاتے جا رہے ہیں ایک سمیہ آئے گا جہاں پہ آپ کی اگر ev کے volume زیادہ ہیں اگر آپ کی ev کے valuation زیادہ ہیں تو کہیں نکلیں اس کا اثار آپ کے ice engine پہ بھی پڑے گا آپ کے ice business جو کی internal combustion engines ہیں ان پہ بڑے گا لیکن future کے طور پہ آپ کس طریقے سے auto companies پہ بیٹھ دیکھتے ہیں اور کن companies پہ دیکھتے ہیں بہت ضروری ہے نہیں دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ electric vehicles کا جو flavor ہے market میں وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ already ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی recently mainra and mainra نے بہت بڑا tie-up electric vehicles کے لئے announce کیا ہے حالانکہ ان کے جو core products ہیں جیسے کہ xuv 700 ہے mainra تھار ہے یہاں پہ تو لمبی ویٹنگ list ہے most importantly مجھے لگ رہا ہے کہ auto میں واپس green shoots آ گئے ہیں کیونکہ hopefully demand on the ground کافی strong ہے سب سے بڑی بات commodity prices ابھی cool off ہو رہے ہیں تو اس کا impact بھی آپ کو شاید second quarter سے دیکھنے کو ملے گا لیکن electric vehicle کی theme میں جو company significant ہے وہ basically mainra اور tata motors رہیں گی tata motors کا بھی جو strategy ہے کہ electric vehicle میں وہ اپنا product base کافی زیادہ بنانا چاہتے ہیں حالانکہ tata motors کے لئے دکھت یہ ہے کہ balance sheet ابھی بھی کافی significantly leveraged ہے تو definitely یہاں پہ بھی news flow آ رہا ہے کہ management چاہتی ہے کہ jlr کی پوری debt ایک سال بھر میں وہ debt free بنا دے تو یہ definitely markets کو sentimentally کافی positive لگی ہے تو mahindra اور tata motors ہو جا لگ رہا ہے اُتھکر یہ electric vehicle space میں کافی significantly inroads already بنا چکے لیکن آگے بھی اور بنائے گی کیونکہ four wheeler space میں market opportunity بہت بڑی ہے ابھی بھی انڈیا میں جو electric vehicles کا جو production ہے وہ بہت کم ہے اور ان کو بڑھنے کے لئے کم سے کم 3-4 یا 5 سال لگیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن definitely ایک trend امرج ہوا ہے جہاں پہ لوگ جیدہ مہنگی گاڑیاں لیکن electric vehicles energy efficient گاڑیاں کو چون رہے ہیں تو these would be the two fix I think we do better چلے اگلے ہفتے بازار کے لئے triggers کیا رہیں گے یہ بتانے کے لئے ہمارے ساتھ واماکشی جوڑ گئے ہیں واماکشی کین بڑے triggers پر بازار کی نظر رہنے والی ہے اور ہمیں اس پر دہن دینا چاہیے آئی دیکھتے ہیں کونسے ایسے economic cues ہوں گے جس پر آپ کی ہونی چاہیے نظر تو domestic front پر خاص کر سے کوئی important event نہیں ہونے والا ہے مگر انتراشتیہ front پر کافی eventful week رہ رہا ہے تو United States اپنا initial jobless claims data release کرے گا 21st July اور اسی کے ایک دن بعد S&P Global US manufacturing PMI کا بھی data آئے گا بات کرتے ہیں European region کی تو وہاں پہ United Kingdom اپنا jobless claims change release کرے گا 19th July important رہے گا track کرنے کو اور وہ آئے گا 22nd July اس کے علاوہ Eurozone میں ECB monetary policy کافی فوکس میں رہے گی European Central Bank ایک دشد میں پہلی بار ایک interest rate hike کرنے جا رہے ہے اور اسی کے چلتے ہیں یہ event کافی فوکس میں رہنے والا ہے Japan میں بھی Bank of Japan کا rate decision آنائے والا ہے 21st July اب بات کرتے ہیں کچھ global earnings کی تو اگلے ہفتے Goldman Sachs Bank of America Netflix Tesla American Express جیسے ساری بڑی دگرچ کمپنی اپنے ریزلٹ دینے والے ہے تو اس پر ضرور فوکس کریے گا اب بات کرتے ہیں کچھ events کی جو کافی important ہے track کرنے کے لیے تو 20th July کو EU یعنی کی European Union ایک contingency plan انویل کرے گا اگر Nord Stream 1 کی gas pipeline بن رہی تو Nord Stream 1 کی جو pipeline ہے وہ re-open ہونے کی امید ہے 21st July کو maintenance کے بعد اس کے علاوہ 20th July کو EIA Crude Inventory report پر رگز کرے گا اور یہ تھے ساری کیوز جو آپ کے نظر میں رکھنے چاہیے اگلے ہفتے کے لیے بہت شکریہ ساری جانکاری کے ساتھ جنے کے لئے وینار سر آپ چلتے چلتے لے لیتے ہیں ہمارے جتنے بھی جرحک ہیں درشا کے ان کو دو کمپنیز ہم پسند ہے ایک تو capital goods میں L&T پسند ہے کیونکہ ہم کو لگ رہا ہے کہ capital goods میں شروع ہو چکا ہے وہ کافی بڑھ ہے یہاں پہ not only order book but execution L&T کا کافی بڑھ چکا ہے ان فا لیو اگر کسی کو 15 سے 18 مینے کا view لینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1900 پلس کا ایک نیر ٹارگیٹ ضرور possible ہے تو اس کو اپنے پورٹ ریکارڈ کر رہی ہے پچھلے سال challenging headwinds ہونے کے بات اور crore کے prices جیادہ ہونے کے باوجود انہوں نے 210 پہ 550 کا ٹارگیٹ پریس آپ لے کے یہاں پہ تھوڑا سا نیویش کر سکتے ہونے ہونے ناستر مہار سا جڑنے کے لیے تو اگلے ہفتے کی تیاری میں اتنا ہی لگنا آپ دیکھتے رہی 89 سو دیش خبروں کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا